جی اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں کے مٹھو بھائی حاضر ہے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ یار پچھلی ریس میں ایک دوست نے نا کافی زیادہ تقرار کیا تھا جی آپ دو ہزار اکیس یا بائیس مرڈل سپیشل ایڈیشن لے کے ہیں اس میں فرق ہے اور یار یہ واقعی میں ابھی نا ہم شہر سے آئے ہیں نا باہر میں نے ایسی چلایا ہے واقعی اس میں پاور ہے اور ویڈ میں بھی زیادہ وزنی ہے لیٹس مرڈل کے مطابق جیسے نیو مرڈل بائیک آ رہے ہیں ان سے دو ہزار اکیس مرڈل سپیشل ایڈیشن کافی وزنی ہے گولڈ ایڈیشن سے بھی مجھے لگتا ہے وزنی ہے میں نے چلانے کے حساب سے کیونکہ میں نے گولڈ ایڈیشن دو ہزار پچیس بھی چلایا ہے چوبیس بھی چلایا ہے ایک لے کے آئے ہیں آپ دوستوں کے لیے کیونکہ ایک دوست کافی تقرار کر رہا تھا جی آپ دوزار اکیس مرڈل لے کے آئے ہیں وہ اس میں چیننگ کوئی نہیں کی گئی وہ اولڈ موڈل ہے اور اس کی پاور بھی اچھی ہوگی کیونکہ جیسے جیسے نئے موڈل ہوتے جا رہے ہیں ان کے فلٹر بوکس پلاسٹکے کر رہے ہیں کافی چیزیں چیننگ کر رہے ہیں سیڈ پلاسٹکے کر رہے ہیں اس چیزوں کے حساب سے ان میں پرفارمس میں فرق آ جاتا ہے لیکن آج ہم ایک دوست کی ڈمانڈ پر لے کے آئے ہیں ہونڈا سیڈی ون ٹو فائف سپیشل ڈیشن دوزار اکیس مرڈل جو اس کا سٹیکر لگے ہوئے ہیں بائیس کے لگے ہوئے ہیں بیس مرڈل ہے بھائی دوزار اکیس مرڈل ہے سپیشل ڈیشن ہے چلا ہوا ہے بیس ہزار مطلب کہ یہ اس کی رننگ سے باہر ہے رننگ پوری ہوئی ہے اس کی پاور چیک کریں گے ایک اور اگر آپ می یہ جو سپیشل ڈیشن ہے بھائی دوزار اکیس مرڈل بائیس کے سٹیکر لگے ہوئے ہیں اور یار اس میں جو ایک اور بات ہے نامہ آپ کو بتا دوں پھر بعد میں آپ نہ کہنا اس کی جو چین سپوکیٹ ہے پچھلی اوریجنال ہے اس کی جو فرنٹ والی سپوکیٹ ہے وہ پندرہ کی بھائی نے ڈالیا ہے سپیشل ڈیشن جتنے بھی آیا ہیں ان میں چودہ ڈیتھ آئی ہے میں آپ کو نارمل زبان میں عام زبان میں یہی بات آپ کو کلیریفائی کرنے جا رہا ہوں اس کی اندر جو جن ڈالمن گراری آتی ہے چودہ ٹیتھ آتی ہے سی جی ون ٹو فائی کے ساتھ میرے بائیک کے ساتھ جو آتی ہے پندرہ ٹیتھ آتی ہے تو انہوں نے چودہ ٹیتھ نکال کے پندرہ ٹیتھ لکائی ہے تاکہ گیر لمبے ہو جائیں اور بائیک کی وائبریشن کم ہو اور اس سے سپیڈ میں بھی اضافہ ہوتا ہے بھائی کا کہنا یہ ہے لیکن آج یہی چیز ہم چیک کرنے والے ہیں کہ یہ سپیڈ میں اضافہ ہوتا ہے یعنی بائیک بیٹھ تو نہیں جاتا اس کلاسک کی نسبت کلاس ڈیو کرتے ہیں ڈیو فرینڈز ابھی راؤنڈ ون سٹارٹ کرنے لگے ہیں راؤنڈ ون میں ہمارے پاس یہ بائیک ہے دوہزار اکیس موڈل بائیس کے سٹیکر ہے بیس ہزار کلومیٹر چلا ہوا ہے اور چینس پوکٹ آگے جو پندرہ ٹیتھ کی لگی ہویا ہے تو اس کے ساتھ آج درگ ریس کرنے والے ہیں دیکھتے ہیں کیا بانتا ہے میرا بائیک دوہزار بائیس موڈل 24 میں کرویس میں کرویس میں کھول ٹیتھ پھر بتاتا چلوں اور ہے سٹوپ اس میں کو تین پارہ لارم بجائیں گے اور ریس سٹارٹ کر دیں گے 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 اوپر یہ بھی ہے تو ابھی راؤنڈ ون ہم نے کر لیا تھا جی راؤنڈ ٹو میں میں ڈرائیو کروں گا میرا ویٹ کم ہے دوسرے بھائی کی نسبت ابھی راؤنڈ ٹو میں دیکھتے ہیں جی راؤنڈ ٹو میں کس کی پاور اچھی ہے کیونکہ یار دوزار اکیس مرڈل کی پاور دیکھی جائے یار پاور گولڈ ڈیشن اور جو سپیشل ڈیشن ان کی نسبت یار اکیس مرڈل کی پاور بڑی ہے کیونکہ میرے ساتھ اس نے سر جوڑے رکھا یار میں حیران ہوں کیونکہ گولڈ ڈیشن جتنے بھی ہیں وہ تو یار بہت پیچھے رہ جاتے تھے اور اس کی پک بھی کافی زیادہ ہے آپ نے خود راؤنڈ ون میں دیکھا پک بہت زیادہ ہے تو ابھی راؤنڈ ٹو میں میں ڈرائیو کرتا ہوں میرا ویٹ کم ہے دوسرے بھائی کا ویٹ زیادہ ہے اس لیے ابھی راؤنڈ ٹو میں میں ڈرائیو کر کے چیک کرتا ہوں میٹر کے اوپر اور میرے جی پیس کے اوپر سپیڈ کتنی آ رہی ہے تو جی فرینز سپیشل ڈیشن جو ہے دو سار اکیس پائیس کا سٹکر لگے ہوئے اس کے اوپر بیٹھ جاؤں میں دیکھ لیں جی یہ سپیشل ڈیشن ہے پائک سٹارٹ ہے اور میرے والا دو سار پائیس ہمارے بہت زیادہ دوست ہیں تو وہ ڈرائیو کر رہے ہیں ویڈیو میں وہ آنا نہیں چاہ رہے تو میں نے کہا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ سرکاری بھی کر رہے ہیں اس وجہ سے معاملات ہوتے ہیں تو وہ ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں جی ان کا ویٹ زیادہ ہے میرا ویٹ کا میں ابھی دیکھتے ہیں جی کیا بانتا ہے ابھی ہم تین بار اللہ رہا مجھائیں گے رہا ہم ٹوٹ ساہت کر دیں گے ہم ٹوٹ ساہت کرتے ہیں ہم ٹوٹ ساہت کرتے ہیں ہم ٹوٹ ساہت کرتے ہیں بینٹ ہو جاتے تھے لیڈ جاتے تھے فریز فائل وہ لڑکے ہم نے ویسے ریسیز میں سے نکال دینے ہیں ان کے ساتھ ہماری ریسیز بنتی نہیں ہے تو ابھی تین بارہ لارہ میں جائیں گے ریس فائر کرتے ہیں ہماری ریسی ہماری ریسی ہماری ریسی ہماری ریسی میں بھی کاف مزہ آیا ہے راؤنڈ ٹو میں میں سی بھی جو سی جی دو ہزار اکیس بائیس کا سٹیکر ہے وہ تھا بائیک اس کے اوپر میں رائیڈنگ کر رہا تھا میرے والا دو ہزار بائیس جو کلاسک ہے اس کے اوپر بھائی کر رہے تھے یار اس کی بائی کی میں نے سپیڈ ماری ہے لیکن میں میٹر کے اوپر ایک سو پانچ پر گئے ہوں لیکن ابھی جو جی پیس ہے کیمرے کا وہاں اس کی سپیڈ کتنی ہے میرا ویٹ کم ہے دوسرے بائی کی نسبت لیکن میرا بائی اس سے بڑا پیچھے رہا مجھے سمجھ نہیں آئی یا بائی کو بھگانا سا ہی نہیں آیا یا بائی سے بھاگا نہیں تو اس چیز میں ویٹ کا کافی میٹر ہے اس چیز میں ویٹ کافی میٹر کرتا ہے میرا ویٹ کم تھا اس لیے شاید میں سی جی پہ ایک تو پندرہ ٹیتھ لگی ہوئی ہے ایک یہ بائی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اگر چودہ ٹیتھ ہوتی تو مجھے لگتا ہے بائی اینڈر آرپی ایم دس ہزار آرپی ایم پہ لے جاتا ہے کیونکہ یہ نائن ہزار نائن ہزار پچانوے سو تک آرپی ایم رکے رہے ہیں آگے گئے نہیں ہیں تو یہ چیز موڈیفکیشن بائی کے ساتھ ظلم ہوتی ہے لیکن یہ جو ہماری ریس ہے ہمارا تجربہ ہے بہت زبردست تجربہ رہا ہے کیونکہ میں پہلے جتنے بھی گولڈ ڈیشن ہے سپیشل ڈیشن ہے تیس کے ساتھ بھی ریس کی ہے چوبیس کے ساتھ گولڈ ڈیشن ہے جو گولڈ ڈیشن ہے اور کروم ڈیشن ہے ان کے ساتھ ریسی ہوئی ہیں لیکن ان کی نسبت جو مجھے یہ بائیک میں پاور واقعی ملی ہے پک اپ ملی ہے یار بائیک میں جو پک اپ ہے اس میں واقعی پک اپ ہے اور کافی مزہ آیا اسے رائیڈنگ کرنے کا اور پندرہ ٹیٹھ ڈالنے کا مقصد یہ ہے جی اور اس کو بگانے کا مقصد یہ ہے اس میں وائبریشن ہی ہے اور دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا جی اس میں کلچ بوکس آیا ہے جی سی جی بان ٹوائد ان میں ڈیلیکس والا ہی آیا ہے یہ جو ڈیلیکس والا ہے اسی وجہ سے یہ ان کی ٹوپ سپیڈ اور پک اپ زیادہ ہے تو جیسے جیسے نیو موڈل کرتے جا رہے ہیں یار ان میں چیزیں پتہ انکال کے اور چائنہ کی چیزیں ڈالتے جا رہے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی یار لیکن مجھے اس کی پاور اچھی لگی ہے اور سپیڈ پاور سپیڈ ٹوپ سپیڈ بہت اچھی لگی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو دونوں میں ان میں کمپیریزن کی ویڈیو ایک بنائی تھی آپ دوستوں کے لیے تجربہ ایکسپیریمنٹ ویڈیو تھی آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے میرے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اچھا سا کمنٹ کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ